عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان و رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز اجادت کو پورا کریں اللہ پاک آپ کے مشکلات کا حال فرمائیں آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موزیس خواب میں چور ڈاکو دیکھنے کی تعبیر اس کے مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں علامہ ابن سیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں چور ڈاکو دیکھنا لڑاکے آدمی سے تعبیر ہے جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے لڑائی کرتا ہے خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ چور ڈاکو اس کا مال چھین کر لے گیا ہے صحبہ خواب کی زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص کوئی بزرگ آئے گا جس کی ویسے اللہ پاک اس کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے اس شخص کا بڑا نام ہوگا ڈاکو جس قدر مال چھین کا لے گیا ہے اس کو اس قدر مال ملے گا اس کی عزت و مرتبہ بلند ہوگا اس کا نام زیادہ ہوگا اگر ڈاکو مال چور مال کم چھین کا لے گیا ہے اس کے حساب سے عزت و مرتبہ حاصل ہوگا اسی کے حساب سے اس کو عزت و مرتبہ ملے گا جس کے حساب سے چور اس کا مال چھین کا لے گیا ہے خواب کے اندر کسی شخص کو ڈاکو نے گھیر لیا ہے چور نے گھیر لیا ہے اس کے اردگیر جمع ہو گئے ہیں اس شخص کو لوٹنے کے لئے چور اس شخص سے مال چھین نہیں سکے اگر یہ شخص بیمار ہے اللہ پاکست کو شفا دیں گے اگر چور کوئی چیز چھین کر لے گئے ہیں ایسا شخص جھوڑ بولے گا صحابے خواب جھوڑ بولے گا اگر خواب میں چور چیز چھین کر لے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحابے خواب جھوڑ بولے گا اگر خواب میں اس شخص کی کوئی ٹوپی چھین کر لے گیا ہے ڈاکو کوئی ٹوپی چھین کر لے گیا ہے اس شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کسی پریشانی میں مقتلع ہوگا اگر خواب میں چوڑ ڈاکو نے اس کا مال چھینہ ہے اس پر حملہ کیا ہے اس کو مارا ہے اپنا چھینہ ہوا مال اس نے واپس لے لیا ہے صاحب خواب نے ڈاکو اسے مال چھین لیا ہے ایسا شخص بیمار ہوگا پھر اللہ پاک اس کو شفایہ آپ کریں گے اور خواب میں خود ڈاکو بنے ہوئے کوئی شخص دیکھتا ہے ایسا شخص مکرو فریب کے ساتھ اگر خواب میں اس وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے اس کا مال چھین لیا ہے ڈاکو نے اس کا مال چھین لیا ہے اس پر حملہ کیا ہے صاحب خواب پر اور اس کو مارا ہے اور صاحب خواب نے ڈاکو سے واپس اپنا مال چھین لیا ہے لے لیا ہے واپس ایسا شخص بیمار ہوگا پھر اللہ پاک اس کو صحت جاب کر دیں گے اور خواب میں اگر کوئی شخص خود ڈاکو بنے ہوئے دیکھتا ہے یہ ایسا شخص مکرو فریب کے ساتھ مکرو فریب کے ساتھ روزی پیدا کرے گا روزی کمائے گا صاحب خواب بددیانت ہوگا دوکے باز ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص ڈاکو نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس شخص کے اوپر ڈاکو نے حملہ کیا ہے صاحب خواب پر صاحب خواب کسی عزت دار آدمی سے کسی معزز آدمی سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا نفع پہنچے گا اگر خواب میں ڈاکو کو اس نے مار ڈالا ہے صاحب خواب نے قتل کر دیا ہے اللہ آپ اس کی اطمام تکلیفہ کو دور کر دیں گے یہ شخص اپنی زندگی آرام سے گزارے گا اگر کسی شخص نے چور یا ڈاکو کو دیکھا ہے دیکھتا ہے تو اس کی انقریب بیمار ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کسی شخص نے چور کو دیکھا اس نے چوری کر لی ہر چیز چوراگا لے گیا ہے سب کو شمال لے گیا ہے یہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے بندے سے تعلقات قائم کرے گا جو دھوکے باز ہوگا قتل و گناہ کے مرتقب ہوگا کسی کو قتل کر دینا مارنا اس کے لئے معمولی سی بات ہوگی اس چیز کی علامت ہے اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا خواب میں چور دیکھیں گھر میں گستے ہوئے چور کو دیکھیں انقریب اس کا رشتہ تیہ ہو جائے گا شادی کی علامت ہے اگر کوئی شخص سرخ رنگ میں چور دیکھتا ہے یہ شخص کسی خون کے مرض کی بیماری میں مرتلا ہوگا جس طرح خون کی مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اگر پیلے رنگ میں چور دیکھتا ہے تو کوئی سفرابی بیماری ہے کوئی بیماری اس کو مرض لہاک ہو سکتا ہے اگر سفید رنگ میں چور دیکھتا ہے تو یہ بلغمی بیماری میں مختلف ہونے کی نشانی ہے بلغمی بیماری جیسے نزلہ زکوام ایسے اگر چور گھر میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے اگر اس گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اس کا جلد انتقال ہونے کی علامت ہے ایسے شخص کو صدق اور خیرات کرنا چاہیے اگر چور چوری کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں اٹھا پاتا گھر سے کوئی چیز نہیں لے کے جاتا اور وہ چوری نہیں کر سکا گھر میں اگر اس گھر میں کوئی مریض ہے تو جلد شفا جاب ہوگا صحت مند ہو جائے گا اسی طرح خواب میں چور ڈاکو دیکھنا کسی دھوکے باز مکار آدمی سے واسطہ پڑھنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے جانے اس کے جانے والے کی اس کے جاننے والے کی قبر سے کسی نے کفن چوری کر لیا ہے یہ خواب اس جانے والے کے مردے کی طریقے پر چلنے کی علامت ہے کہ یہ شخص جس نے کفن چوری کیا ہے یہ اس مردے کے طریقے پر چلے گا وہ اس کو جانتا ہوگا تب ہی اس کے مردے کے طریقے پر چلے گا اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے چوری ہو گئی ہے ایسا شخص کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا ہوگا اس کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے اگر وہ شخص خواب میں دیکھے کہ کسی چور نے اس کو قید کر لیا ہے بندی بنا لیا ہے جکڑ لیا ہے اس شخص کا حال برا ہوگا پرشانی مصیبت میں پڑ جانے کی علامت ہے صدقہ اور خیرات کریں موزے سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زدہ سے زدہ صدقہ جاری ہے سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کی تمام دلی مرات پوری کریں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ